دوستو آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ آپ مختلف موسموں میں مختلف اشیاں کیوں استعمال کرتے ہیں مثلا گرمیوں میں آپ ککڑی، کھیرے اور ٹنڈے مشروبات پسند کرتے ہیں تو وہیں سردیوں میں اس کے بررقس خشک میوے اور انڈے وغیرہ اپنے گزا میں شامل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ ککڑی اور کھیرے کا مزاج سرد ہے اور خشک میوے اور انڈے کی تاثیر گرم ہے موسم کے شدید اثرات کو ضائل کرنے کے لیے یہ اشیاں استعمال کی جاتی ہیں اور آپ اس بات سے بھی واقف ہوں گے کہ ہر چیز کی طرح انسان بھی مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں اس ویڈیو میں ہم انسانی مزاج سے آپ کو متعارف کروانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے یہ جان لیں کہ انسانی مزاج ایک مشکل مضمون ہے جو طبی مشرق میں بڑی وضاحت سے پڑھایا جاتا ہے اور یاد رہے کہ طبی مشرق میں یہ ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اسی کے گرد انسانی جسم صحت مرض عدویہ اور علاج بھومتی ہیں اتنے طویل معاملات کو ایک مختصر سے ویڈیو میں جگہ دینا خاصت دشور کام ہے دوستو انسان کے متعلق قدیم یونانی طب یہ خیال رکھتی ہے کہ انسان چار چیزوں کے امتزاج سے وجود میں آیا ہے خون سودا سفرہ بلغم جس طرح خون اور بلغم انسانی جسم میں پائے جانے والے مادے ہیں اسی طرح سفرہ اور سودا بھی انسانی جسم میں پائے جانے والے مادے ہیں سفرہ یہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے یہ پتے میں جمع ہوتا ہے اور اس کا کام غزہ حضم کرنے میں مدد کرنا ہے اسی طرح سودا سیار رنگ کا ایک مادہ ہے جو میدہ میں پائے جاتا ہے سودے کی مناسب مقدار حازمہ ہڈیوں اور دانتوں کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے ان چاروں اجزاء کو انسانی جسم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے انہی چار چیزوں سے انسانی مزاج وجود میں آتا ہے خون کا مزاج گرم تر ہے سودا کا مزاج سرد خشک ہے سفرہ کا مزاج گرم خشک ہے بلغم کا مزاج سرد تر ہے انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم یونانی طب میں انسانی مزاج کو رکھا گیا ہے اگر کسی کے جسم میں خون کی کسرت اور غلبہ ہوگا تو اس کا مزاج گرم تر ہوگا جسے طب کی زبان میں دموی مزاج بھی کہتے ہیں اس کے برعکس اگر سودا کا غلبہ ہوگا تو اسے سوداوی مزاج کہیں گے یا دوسرے لفظوں میں سرد خشک مزاج انسان اگر سفرہ کا زیادہ غلبہ ہوگا تو سفرہوی مزاج ہوگا یعنی گرم خشک اگر بلغم کی کسرت اور غلبہ بہت زیادہ ہو تو مزاج بلغمی یعنی سرد تر ہوگا درحقیقت انسانی جسم میں ان مادوں کا توازن ہونا بہت ضروری ہے جب ان مادوں کا توازن بگڑنا شروع ہو جاتا ہے تو انسانی جسم مختلف بیماریوں اور مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ اس کا مزاج کون سا ہے ہم اپنے اس ویڈیو میں آپ کو مزاج معلوم کرنے کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں اپنے جسم کے مزاج کو معلوم کرنے کی بہت سے طریقے ہیں لیکن یہاں ہم نہایت آسان طریقہ بتانے کی کوشش کریں گے مزاج کے اعتبار سے لوگوں میں یہ علامات ہوں گے دموی مزاج یعنی گرم تر مزاج گرم تر مزاج کے انسان میں یہ علامات واضح طور پر پائی جاتی ہیں مسوڑوں سے خون آنا ناک سے اکثر خون جاری ہونا خوشک مزاج سوداوی مزاج دوستو اس شخص میں یہ علامات پائی جاتی ہیں جلد کی رنگ سیاہ جسم کمزور لاغر نیند کی کمی موہ ناک اور جسم میں خوشکی تنہا پسندی اور خوف نبز ڈوبی ہوئی اور آہستہ سفراوی مزاج گرم خوشک مزاج دوستو ان اشکاس میں کچھ اس طرح کے علامات واضح طور پر پائی جاتی ہیں آنکھوں اور جلد کی رنگت زرد پیاس کی زیادتی آنکھوں میں جلن پیشاب کی رنگت زرد اور سرخی مائل پیشاب میں جلن موہ کا ذائقہ کڑوہ اور نبز تیز بلگمی مزاج سر تر مزاج دوستو اس کی علامت یہ ہے کہ جلد کی رنگت سفید موہ کا ذائقہ پھیکا جسم میں سستی تھوک لہسدار کھٹے ڈکاروں کا زیادہ آنا جوڑوں کا درد نزلہ زکام زیادہ ہونا یہاں ہم نے مزاج کے بارے میں علامات ذکر کی ہے یہاں یہ بات بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ہمیں اپنے مزاج کے مطابق کس طرح اپنی خوراک کو ترتیب دینا ہے یہ بہت اہم اور قابل غور پہلو ہے جس کو ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اس لیے اپنے مزاج کی مناسبت سے اپنے غزا کو ترتیب دیں